ہمارے سرگے پتہ پربوشی ہم آپ کو دھنیوا دیتے ہیں پربو آپ نے ایک بار پھر پربو ہم پرتیک بچوں کو پربو اکھٹا ہونے کے لئے پربو آپ نے مدد کیا پربو اس سندر افسر کے لئے پربوشی ہم آپ کو دھنیوا دیتے ہیں پتہ آپ کی مہان بھلائیوں کے لئے ہر ایک باتوں کے لئے پربوشی ہم آپ کو دھنیوا دیتے ہیں پربو آپ کا وچن سیکھنے کے لئے پربو کچھ سمیہ پر میں شر جب آپ نے ہمیں ایک موقع دیا پربو آپ کی اگوائی ہم چاہتے ہیں پربو ہم پرتیق بچوں کے آپ مدد کریں پربو ہم ایک ایک سے آپ بات کریں ہم ایک ایک کے جیون میں کارے کریں پربو آئے کے ساری باتوں کو پربو ہم آپ کے ہاتھ میں سوپتے ہیں سرادر مہیمہ کے مل ہم آپ کو دیتے ہیں پراتنا پربیش مسیح کے نام سے ہم مانتے ہیں آمین پربو کی مہیمہ کے لیے ہم لوگ اینگیت کہیں گے اس کے بعد ہم کلاس میں کنٹینیو کریں گے مہاں پر میں سر کیاری مہاں پر میں سر سردودہ کاتھ پرتی اس کی مہمہ کرتے ہیں کیاری مہاں پر میں سر کیاری مہاں پر میں سر کیاری مہاں پر میں سر سردودہ کاتھ پرتی اس کی مہمہ کرتے ہیں کیاری مہاں پر میں سر کیاری مہاں پر میں سر کیا ہی ماہان پر میں سو سر جودہ کا سفر تھی اس کی مہمہ کرتے کیا ہی ماہان پر میں سو کیا ہی ماہان پر میں سو کیا ہی ماہان پر میں سو سر جودہ کا سفر تھی اس کی مہمہ کرتے کیا ہی ماہان پر میں سو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ نے گانے کو اچھے سے سنا ہے اور ساتھ میں آپ لوگ گائے بھی ہوں گے اور ہم لوگ جب اکھٹے ہوئے وچن سیکھنے کے لئے سب لوگ اپنا بائبل نوٹ بک پین وغیرہ سب چیز لے کر بیٹھنا اور جو ہم نے پہلے سیکھا تھا ہم سیکھ رہے تھے پرمیشر کے وچن سے کچھ باتوں کو تو اس میں ہم ادھار کے بارے میں جب سیکھ رہے تھے تو لاسٹ جو آیت ہم نے سیکھا تھا میمری ورس جو ہم نے ہومورک میں سیکھا تھا کسی کو یاد ہے یا بھول گئے کسی کو یاد ہے آخری میمری ورس کیا تھا آخری یاد کرنے والا آیت کیا تھا یا بہت ٹائم ہو گیا بھول گئے ہم لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ رومیوں کی پستک پہلا آدھیا ہے اس کا ستروہ وچن رومی ایک کا سترہ کون پڑھے گا رومی ایک کا سترہ رومنس چیپٹر ون ورس سیونٹین آشیک ٹھیک ہے تو آشیک کے ادھار سے پہلے ہم لوگ کر لیں گے نکال لو رومیوں ایک کا سترہ اس کے بعد باقی بھی ریڈی رہنا جس کو پڑھنے کا من ہے اگر وہاں پہ نہیں پڑھ پائے تو ہم نیکسٹ ٹھیک کو چانس دیں گے ٹھیک ہے نیٹ ورک ایشو ٹھیک ہے ایکتہ کے ادھر سے آپ کر دیجئے کیونکہ اس میں پرمیشور کی دھارمکتہ اور وشواز سے اور وشواز کے لئے پرکٹ ہوتی ہے جیسا لکھا ہے وشواز سے دھارمی جن جیویت رہے گا ہاں جی very good یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ اس میں پرمیشور کی دھارمکتہ وشواز سے اور وشواز کے لئے پرکٹ ہوتی ہے جیسا لکھا ہے وشواس سے دھرمی جن جیویت رہے گا وشواس سے ہے نا تو ہم لوگ بیتے سمیں میں جو دیکھ رہے تھے سیکھتے آ رہے تھے اس کے فوٹوز آپ کو دکھائیں گے تاکہ آپ کے مائن میں دوبارہ سے وہ بات یاد آ جائے کچھ یاد آ رہا ہے فوٹو اگر آپ کو دکھانے جا رہے ہیں فوٹوز آپ دیکھو کچھ آپ کو یاد آ رہا ہے ہم نے دیکھا تھا کئی بار ہم لوگ اپنے فرنڈ کو اپنے دوست کو کوئی چیز بتانے چاہتے ہیں تو کئی بار ہمارے پاس شبد نہیں ہوتا تو ہم بولتے ہیں ہم نے ایک جانور کو دیکھا ہے بلکل نہ کتے کے جیسا دیکھ رہا ہے یا ہم نے وہ کتہ کون سا تھا آپ کو معلوم ہے الگ الگ ویرائیٹی کے ہوتے ہیں الگ الگ بریڈز کے ہوتے ہیں تو ہم بولتے ہیں اس پرکار کا ڈاک تھا کچھ اس کے جیسا لگ رہا تھا اب جیسے میں کچھ جو پی کر آیا ہوں بلکل کوک کے جیسا ٹیسٹ دے رہا تھا تو ایسی اس نے ایک کیک ماری ایسا جا رہا تھا جیسے بندوق کی گولی کی طرح اتنی سپیڈ سے تو کہنے کا مطلب ہمارے پاس جب کئی بار شبد نہیں ہوتے تو ہم ادھارن لے کر بتاتے ہیں کہ اس کے جیسا آئے تو ایسے کر کے ہم لوگ دیکھ رہے تھے ادھار کے بارے میں پھر آگے اگلے چطر میں ہم نے کیا چیز دیکھا تھا salvation is like a bank transfer ہم نے آپ کو یاد ہے ہم نے دیکھا ہم سیکھ رہے تھے کہ جیسے ہم bank میں transfer کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو یاد آ رہا ہے تو جیسے آپ کے کھاتے میں سے آپ نے دس روپے میری والے کھاتے میں ڈال دیا تو وہ پیسہ میرا ہو گیا اب میں نے اگلے دن کیا کیا میں نے اپنے کھاتے میں سے آپ کے کھاتے میں سور پر ڈال دیئے وہ سور پر کس کے ہو گئے وہ آپ کے ہو گئے ایسی میرا ایکاؤنٹ اور پربی ایشو کا ایکاؤنٹ کیا ہوا کیا میرے ایکاؤنٹ کا سارا پاپ پربی ایشو کے کھاتے میں چلا گیا اور پربی ایشو مسیح کی ساری پوترتہ ہے نا بلکل ساری پوترتہ میرے کھاتے میں آ گئی وہ بات ہم دیکھ رہے تھے کس پرکار کا transfer پھر اگلہ چتر جب ہم دیکھ رہے تھے اس میں ہم نے کیا چیز دیکھا تھا تین transfer کے بارے میں میں نے ایک example بتایا تھا کسی کو یاد ہے تین transfer کون کون سا ہے کس کو یاد ہے سب سے پہلا transfer میں نے بتایا تھا ابراہم کے بارے میں کچھ یاد آیا بچے میں ہم نے پڑا تھا ابراہم بھی پاپی تھا لیکن بچے میں لکھا ہے ابراہم نے جب پرمیشہ پر وشواس کیا تو اس کے لئے وہ دھارمکتہ گنا گیا ایسی ہم دیکھیں گے داؤد راجہ کے بارے میں اس نے بھی پرمیشہ پر وشواس کیا وہ دھارمکتہ پھر اسی پرکار آپ کے اور میں یہاں پر ایک بچے کا فوٹو ہے آپ اور میں جب ہم پربو پر وشواس کرتے ہیں وہ ہمارے لئے کیا گنا جاتا ہے ایک دھارمکتہ گنا جاتا ہے پھر اگلا چطر جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد ہے یہاں پر salvation is like a decision in court میں نے آپ کو ایک سٹوری بتایا تھا کسی کو یاد ہے بچپن میں دو دوست تھے بہت ہی پکے بہت ہی پکے دوست دو لوگ تھے لیکن ہوا کیا جیسی وہ بڑے ہوئے کافی سال کے بعد ایک دوست جج بن گیا جو کرسی پر بیٹھا ہے اور دوسرا دوست ایک قیدی بن گیا ایک پریزنر ایک اپرادی بن گیا تو اس نے اپنے دوست کو بولا دوست آپ مجھ سے پیار کرتے ہونا آپ تو مجھے سجا نہیں دوگے ہم تو پکے دوست ہیں بچپن کے دوست ہیں بولتا ہے نہیں میں تمہیں سجا دوں گا میں دوست ہوں لیکن یہاں پہ جب میں بیٹھا ہونا میں ایسی چھوڑ نہیں سکتا مجھے سجا دینا پڑے گا اور اس نے کیا کر دیا اس نے جو بھی اپراد کیا تھا اس کا سجا وہاں پر کیا کر دیا اتنا پچاس زار روپے جرمانہ بھرنائے کر کر ایسا اعلان کر دیا لیکن اس کے جو اپرادی دوست تھا اس کے پاس کوئی ایک روپے نہیں ہے دینے کے لیے اب کیا کریں تو ہم نے سیکھا تھا کہ جج خود اتر کر آ جاتا ہے ہاں اپنے جج کے سیٹ میں سے وہاں سے اتر کر آ کے پچاس ہزار ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے اور واپس جا کر کیا بولتا ہے تھینکیو میرے دوست اب آپ گھر جا سکتے ہو تو ہوا کیا جج نے خود ہی نیچے اتر کر اپنے دوست کی جگہ پر وہ فائن کو بھر دیا ہے نا ایسی پربو ییشو نے آپ کے اور میرے جگہ پر پتہ کے سامنے وہ قیمت کو پورا چکا دیا ہے نا تو یہ بات ہم نے دیکھا تھا اس لئے آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا چیز سمجھ میں آتا ہے کہ دوست اب کیا بولتا ہے جا آپ تُو گھر پہ جا ہے نا اب گھر پہ رات کو ڈینر کے لئے ملتے ہیں کیوں اب میں تیرا سارا اپراد کیا ہو گیا ماف ہو گیا کیسے ماف ہوا اس نے کیا کر دیا سارا قیمت چکا دیا تو ہم نے یہاں تک سیکھا تھا آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں اگلے چطر کو یہاں پہ دیکھیں ہم نے تین باتیں جو دیکھی تھی ہے نا اس تینوں ادھارن کو لیتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر انگریزی میں لکھا ہے جسٹیفیکیشن ہے نا تھوڑا سا مشکل تھوڑا بڑا ورڈ ہے جسٹیفیکیشن یا دھرمی ٹھہرایا جانا ہے نا تو اس کے لئے آپ دیکھیں گے سب سے پہلے چطر کس چیز کا ہے یہاں پر آپ سب سے پہلے کون سا فوٹو ہے کپڑے کا ہے نا آپ کو یاد ہے ہم نے کپڑے کے بارے میں سیکھا تھا کہ پرمیشن کچن بولتا ہے ہمارے جو ہمارے جتنے بھی دھرم کے کام ہیں ہمارے سارے پاپ کا میلہ وستر ہے میلہ چترہ وستر ہے ہم سب کے تو پرمیشن نے کیا کیا ہمارے سارے میلے چترے وستر کو اتار کر ہمیں پرمیشن مسیح کا پویترتہ کا وستر انہوں نے کیا کیا پہنایا پویترتہ کا وستر جب میں نے پربو پر وشواس کیا میرے پاپ کے میلے وستر کو اتار کر پویترتہ کا وستر ادھار کا وستر میں پہنایا آپ سب کو یاد ہوگا ہم بیتے سمجھ میں سیکھ رہے تھے پھر دوسرا فوٹو دوسرے میں ہم کیا دیکھ رہے تھے بینک ایکاؤنٹ ہم نے دیکھا کہ کس پرکار میرا سارا پاپ پرمیشن مسیح کے خاتے میں چلا گیا اور پرمیشن مسیح کی ساری پویترتہ میرے خاتے میں چلے گئے اس پرکار میں پرمیشن کی سجا سے بچ گیا اور پرمیشن کے پریم کا حق دار ہوا یہ کب ہوتا ہے جب میں پربو پر وشواس کرتا ہوں تیسرا ہم لوگ کیا چیز دیکھ رہے تھے کہ کیسے ایک قیدی احزاد ہو گیا ہم نے اس سے ابھی دیکھا اس سے پہلے ایک چطر میں دیکھا کہ اپرادی ہم سب پاپ کے پاپ کے کارن بچے میں لکھا ہے ہم سب پرمیشن کے اپرادی تھے ہم سب نے پاپ کیا کوئی بھی بچے کوئی بھی انسان نہیں بول سکتا میں نے کوئی پاپ نہیں کیا ہم سب نے پاپ کیا آپ کو ملوم ہے لیکن ہوا کیا پربیشن مسیح نے جب ہماری جگہ میں اس کی پوری قیمت جب چکا دی تب ہم کیا ہو گئے ہم آزاد ہو گئے تو میں آپ کو تین طریقے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلا آپ دیکھیں گے جسٹی فائیڈ جسٹی فیکیشن کو جب ہم بولتے پرمیشن میں کس پرکار دھرمی ٹھا رہا ہے جب ہم بولتے جسٹی فائیڈ بولتے ہم ایک شب دنگریزی میں ہے جسٹی فائیڈ اگر اس کو ہم کھول کر اگر اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے اس طریقے سے بول سکتے جسٹ مر گیا یعنی جیسے میں مر گیا یہ شمسی نے جب میرے پاپ کو اپنے اوپر لے کر جب کروز پر جان دیا تو پرمیشن ایسے دیکھ رہا ہے جیسے میں مر گیا میں نے پاپ کیا اور میں مر گیا پھر اگلہ جسٹی فائیڈ کو ہم دوسرا ادارن کیا لے سکتے ہیں جسٹ ایس ایف آئیڈ نیور سنڈ یعنی جیسے میں نے کبھی پاپ کیا ہی نہیں اگر اس کو دیکھیں جب پرمیشن پتا ہمیں جب دیکھتا ہے تو ہمیں ایسے دیکھتا ہے جیسے ہم نے کوئی پاپ نہیں کیا بلکل پیور بلکل پویتر ہم کو ایسے دیکھ رہا ہے کہ جیسے ہم نے کبھی کیا نہیں کیا کوئی پاپ نہیں کیا اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک طریقہ میرے کو مائن میں آیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھنا یہ کچھ یہ رنگ آپ کو معلوم ہے یہ رنگ دیکھ رہا ہے آپ کو دو رنگ میں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے زیادہ اچھا نہیں ملا تھوڑا سکتا سمجھ آنے کے لیے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں ایک ہے white ہے نا سفید اور دوسرا ہنجی very good دوسرا ہے کالا black ہے نا دو کپڑے کو لے کر میں آپ کو سمجھانے کوشش کروں گا آپ سمجھنا یہ یہشو مسی ہے میرے right hand میرے دائنے ہاتھ میں یہ یہشو مسی ہے بلکل پوتر جس نے کوئی پاپ نہیں کیا ہے نا لیکن یہ ہم لوگ ہیں ہم لوگ میں ایک بھی white spot تک نہیں ہے مطلب ہم لوگ صرف اور صرف پاپ ہی کی ہیں بچپن سے لے کر جتنا بھی ہم لوگ بڑے ہوتے جاتے ہیں نا ہم لوگ صرف پاپ ہی کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں پربیشو مسی نے کیا کیا ادھار کو ہم کس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے پربیشو مسی نے کیا کیا جب کروز پر مر رہے تھے انہوں نے right hand میں اپنے ہاتھ میں میرا سارا پاپ لے لیا اور اپنا سارا پوترتہ کو میرے ہاتھ میں میرے جیون میں ٹرانسفر کر دیا تو اب آپ دیکھو پرمیشو جب اوپر سے دیکھ رہا ہے جیسے میں مر رہا ہوں لیکن اصلی میں کیا ہے مجھے جب دیکھ رہا ہے تو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے میں نے کبھی پاپ نہیں کیا کچھ سمجھ میں آیا آپ کو تھوڑا سا میرا پاپ کدھر ٹرانسفر ہو گیا یہشو مسی نے اپنے اوپر لے لیا اور یہشو مسی کا پوترتہ کدھر چلا گیا میرے اوپر میرے پاس ٹرانسفر ہو گیا اتنا سمجھ میں آیا کس پرکا پربو اپنا یہ کام کرتا ہے کس پرکا پربو نے ہم کو بچایا تو اس کو اچھے سے ہم لوگ سمجھنا ہے کتنا پربو نے ہم سے پیار کیا اس کا میں ایک اور ادھارن آپ کو بتاتا ہوں میں کچھ کلرز کے دوارا بھی میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا ٹھیک ہے میں فوٹوز دکھاتا کلرز کا آپ کو دکھاتا ہوں کلر پہچاننا تو سب کو آتا ہی ہوگا یہ کون سا کلر ہے ہاں جی کلر پہچاننا آ رہا ہے نا سب کو ہاں very good تو میں آپ کو الگ الگ کلرز کے دوارا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا yellow ٹھیک ہے یا تو golden بھی ہم لوگ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو پہلا کلر کیا چیز بتاتا ہوں gold مطلب پرمیشر سورگ میں رہتا ہے اور پرمیشر پویت رہے اس بات کو سمجھانے کے لئے اس کلر کو ہم لوگ یوز کر رہے ٹھیک ہے پرمیشر پویت رہے پرمیشر کہاں پر رہتا ہے سورگ میں رہتا ہے اور بلکل پویت رہے اگلا چطرہ ہم دیکھتے ہیں یہ کون سا کلر ہے black کالا یہ کیا چیز دکھاتا ہے یہ ہمارے بارے میں کہ ہم بلکل پاپی ہیں ہم سب کے سب پاپی ہیں یہ ہماری استطیق کو یہ ہمارا پاپ میں ہردے کو دکھاتا ہے ہمارے پاپ میں ہردے کو کہ پرمیشر کتنا پویت رہے اگر پرمیشر کو سجا دینا پڑا ہمارے ہمارے جیر میں آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا پرمیشر کو پاپ کا سجا دینا پڑے گا ہمیں کتنا بڑا پاپی ہم لوگ ہے آگے ہم دیکھ لیں تیسرا ہم دیکھتا ہے یہ کیا چیز دکھاتا ہے red red یعنی پربیشی مسیح نے ہمارے استان پر کیا کیا ہمارے استان پر کروز پر اپنا جان دیا very good ہے نا سب کو معلوم ہے ہمارے پاپوں کو اپنے اوپر لے کر کروز پر اپنا جان دیا کیوں جان دیا پربیشی مسیح نے کروز پر تاکہ ہمارا کالا ہرد ہے کیسا بن جائے اگلے چتر میں جب ہم دیکھتے ہیں بلکل white ہو جائے کوئی سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو سب سے پہلا ہم نے دیکھا golden ہے نا golden بولنے کرلا پرمیشی بلکل پویتر ہے کدھر رہتا ہے سورگ میں رہتا ہے نا پھر ہم نے دیکھا ہمارا اردہ کیسا ہے بلکل کالا پاپ سے بھرا ہوا ہے نا لیکن ہم سے پرمیشی نے اتنا پیار کیا نہیں تو اگر پرمیشی پیار نہیں کرتا ہم کو سجا دینا ہوتا تو کبھی کروز پر جان نہیں دیتا لیکن ہم ہمارے پاپ میں ستتی میں پربو نے کیا کیا ہمارے لئے اگلے چتر میں جب دیکھتے ہیں پربو نے کروز پر ہمارے لئے اپنا پفتر لہو بھایا ہمارے لئے اپنا جان دیا کیوں تاکہ ہمارے ہردے کو کیا بنا دے بلکل وائٹ تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں آیا یہ بات ہاں سب بچوں کو سمجھ میں آیا ہے نا very good تو یہ بات دیکھنے کے بات اب ہم آگی جب بڑھتے ہیں اگلے چتر کی اور یہاں پر آپ دیکھو یہ آپ کو معلوم ہے یہ فوٹو کسی کو یہ فوٹو کچھ سمجھ میں آرہا ہے اگر بچوں کا بھی مسی مسافر کا ایک ویڈیو نکل ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا مجھے پورا وشواس ہے بچوں کا مسی مسافر اگر نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے اس کے بارے میں دیکھو یہ بچہ پاپ کا بوجھ اٹھا کر کتنا بھاری بوجھ جتنا ہم پاپ کرتے جاتے پاپ ایک بوجھ کی طرح اوپر جاتا جا رہا تھا لیکن جب ایک آیت پڑھیں گے کون پڑھنا چاہے گا اس آیت کو ایک آیت پڑھنا رومیو تین کا چھبیس رومیو تین کا چھبیس دھیان رکھنا جو بھی پڑے اس بات کو دھیان رکھیں پیچھے تھوڑا سا شور نہ ہو اس بات کا دھیان رکھیں ٹھیک سنجیت کے ادھر سے رومیو تین کا چھبیس یہاں پہ کیا لکھا ہے ورن اسی سمیں اس کی دھار می تا پڑھ ہو کہ جس سے وہ آپ ہی دھر می ٹھے رہے اور جو یہ پر وشواث کرے اس کا بھی دھرمی ٹھہر آنے والا ہو جو یہ شو پر وشواث کرے ہے نا آپ کو ملو میں ہم کیسے دھرمی ٹھہر رہے دھرمی ٹھہر نے کا مطلب کیا ہے پرمیش ہمیں ایسے دیکھتا جیسے کوئی پاپ نہیں کیا کیا پراتنہ کرتے پربو آپ کا تو اس لئے ہم نے رومی اکہ سترہ میں بھی پڑھا تھا کہ وشواث کے دوارہ ہم کیا ٹھہرے دھرمی ٹھہرے تو یہاں پر جب ہم آگے بڑھتے تو کچھ آیتوں کو پڑھیں گے ٹھیک اگلی آیتوں کو پڑھنے کے لیے پڑھنا چاہتا پربو ہمارے ساتھ آیسی آج 43 verse 25 میں وہی ہوں جو اپنے نام کے نمیت تیرے اپرادوں کو مٹا دیتا ہوں اور تیرے اپرادوں کو سمجھ نہیں کروں گا یہاں پر لکھا ہے میں وہی ہوں جو اپنے نام کے نمیت تیرے اپرادوں کو مٹا دیتا ہوں اور تیرے پاپوں کو سمرن نہ کروں گا یہاں پہ کتنا ایک سندر بات لکھا ہوا ہے پر میشر کیا بولتا میں کون ہوں میں وہ ہوں جو اپنے نام کے نمیت تیرے سارے اپرادوں کو میں کیا کر دوں گا مٹا دوں گا اور تیرے پاپوں کو دوبارہ کبھی کیا نہیں رکھوں گا یاد نہیں رکھوں گا پرمیشر چوک اور دستر اور بلیک سکول میں آپ پڑھے دستر دستر کیا چیز ہوتا ہے لکھنے والا ہوتا ہے دستر کیا چیز ہوتا ہے فوٹو آپ دیکھ لیجیے ٹیبل پر کچھ رکھا ہے دستر وغیرہ دستر کا استعمال کیا ہوتا ہے کالے بورڈ پر لکھنے کے لیے اور چوک مٹانے کے لیے جب ہم دیکھتے چوک لکھنے کے لیے چوک سے لکھتے ہیں دستر سے کیا کرتے مٹا دیتے پر میشر کیا بولتا ہے تیرے سارے اپرادوں کو مٹا دوں گا پورا مٹا دوں گا ایسے مٹاؤ گا دکھے گا بھی نہیں ہم لوگ آپ کو ملو ایسے بھی کرتے نا کی اچھا اچھا میں ٹیسٹ دے رہا میں ٹیسٹ دینے کے لئے تیار ہو گیا ہوں یا گھر میں ٹیسٹ دینے کے لئے تیار ہو گئے تو جو لکھا ہے نا ہلکا ہلکا سا مٹا دیتے تا کی جب ٹیسٹ کا کو کبھی کیا نہیں رکھوں گا سمارن نہیں رکھوں گا کتنا سندر بات پرمیش بولتا ہے اگلا آیت کون پڑھنا چاہے گا ہم پڑھیں گے می کا سات کا انیس می کا سات کا انیس اس کے لئے ہم لوگ نی دیتے ہیں سو ہل کو سو ہل کے ادھر می کا سات کا انیس باقی لوگ بھی ready رہے می کا سات کا انیس ٹھیک ہے مل گیا ٹھیک ہے کول جی بھی کہ وہاں سے انیس کر دیجئے ان کو مل نی رہا ہے می کا سات کا انیس ہم پر دیا کرے گا اور ہمارے ادھرم کے کاموں کو لطار ڈالے گا تو ان کے سب پاپوں کو گہرے سمنتر میں ڈال دے گا یہاں پہ لکھا ہے وہ پھر ہم پر دیا کرے گا اور ہمارے ادھرم کے کاموں کو لطار ڈالے گا تو ان کے سب پاپوں کو گہرے سمندر میں ڈال دے گا آپ میں سے کون کون سمندر دیکھا ہے کس کس نے سمندر کسی نے دیکھا ہے ایک مگ میں پانی جتنا ہوتا ہوتا نہ ہوتا نا بس تھوڑا سا ہوتا کتنا ہوتا سمندر سمندر بہت گہرا ہوتا اگر آپ دیکھنے لگتے اس کا کونہ بھی دکھائی نہیں دیتا اتنا اور اگر اتنا دور دور تک ہوتا ہے اور اگر نیچے ڈپکی لگاتے جائیں اس کے اندر کوئی تہرنے نہیں جاتا آپ تلاب میں یا چھوٹے موٹے ندی میں آپ آس پاس جا سکتے ہو لیکن سمندر میں بہت گہرا ہوتا ہے وہاں پہ ترہ ترہ مچھلی ہوتے ہیں بہت دنجرس شارک مچھلی وغیرہ تو بچن بولتا ہے کہ تو ان کے پاپوں کو گہرے سمندر میں ڈال دے گا یعنی اگر سمندر میں میں کوئی چیز فینک ملے گا ہی نہیں اسی پرکا پرمیشر کیا بولتا ہے میں تمہارے پاپوں کو اتنے گہرے سمندر میں ڈال دوں گا آپ سوچ کر دیکھو پربو ہم سے کتنا پیار کرتا میں مٹا دوں گا میں سمرن نہیں رکھوں گا پھر اگرے اگرے سمندر میں میں ڈال دوں گا پھر 38 کا سترہ یہ شای 38 کا سترہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم اکتہ کے ادھر سے آپ کر لیجے یہ شای 38 کا سترہ تب تک باقی بھی ready رہے نا ہانتی ہی کے لیے مجھے بڑی کڑواہٹ ملی پرنطو تُو نے سنہ کر کے مجھے وناش کے گڑھے سے نکالا ہے کیونکہ میرے سب پاپوں کو تُو نے اپنی پیٹ کے پیچھے فینک دیا ہے ہاں جی very گوڈ یہاں پر کیا لکھا ہے اس نے میرے پاپوں کو کدھر فینک دیا ہاں اپنے پیٹ کے پیچھے دور فینک دیا کہنے کا مطلب پیٹ کے پیچھے فینک مطلب مجھے دکھے گئی نہیں کدھر ہے پرمیشہ بولتا ہے مگر آپ سے جو بھی گلتی ہوا جو بھی ہم سے پاپ ہوا پرمیشہ کیا بولتا ہے میں تمہارے پاپوں کو سب اپنے آیتوں کو بھی نوٹ کر لینا لکھ لینا یشایہ 43 25 آئیسیہ 43 verse 25 کون پڑے گا اس کو یشایہ 43 25 یشایہ 43 25 ٹھیک کر لیجے ایک بار ہنجی مل گئے سو ہنجی سائینات ہاں یہاں پہ کیا لکھا ہے میں وہیں ہوں جو اپنے نام کے نمیت تیرے اپرادوں کو مٹا دیتا ہوں اور تیرے پاپوں کو سمرن نہ رکھوں گا تو یہاں پر ہم نے کئی جگہ میں ہم نے کیا پڑھا کہ پرمیشہ کیا بولتا ہے میں تیرے پاپوں کو سمرن نہیں رکھوں گا ایک آیت ہم پڑھتے رومی آٹ کا ایک سنجیت پڑھ لیجے رومی آٹ کا ایک رومی رومیو آٹ کا ایک رومنس چیپٹر ایٹ ورس ون آٹ ہاں ہاں یہاں پر کیا لکھا ہے جو مسی یہ شو میں ہے ان پر کیا نہیں ہے دن کی آگ یعنی جو بھی پربو پر وش وش کرتا ہے جو بھی پربو کا اپنا جیون دیتا ہے بچن کیا بولتا ہے ان پر کوئی دنڈ کی آگ گیا نہیں آگ پر 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 دنڈ سے بچ گئے کیوں بچ گئے کیونکہ انہوں نے کس پر وشواس کیا پربی یشو مسی پر وشواس کیا اور ان کا سارا پاپ پربی یشو مسی کے کھاتے میں چلا گیا اور پر میش ساری پوطر تا ان کے اکاؤنٹ میں آگیا تو کس پر پربی نے ہم کو دھرمی دھر آیا تو میں آپ کو ایک وقت کا کہانی بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ سماپ کریں ایک فوٹو دیکھ لیں ہم last the sinner is justified یہ Bible میں ایک story ہے کس وقت کی story کس کو یاد آرہ ہے کوئی famous story مطلب ہم ہم نے sunday کیا راد نامے یا کوئی پاسٹر جی یا کسی کسی کے دور ہم نے سنا ہے کسی کو یاد نہیں آرہا سنڈی سکول کے بچوں کو تو میرے حساب سے جو بھی پڑھتے ہیں سب کو معلوم ہونا چاہیے story نہیں یہ پولوس نہیں ہے یہ دو جن پراتنہ کرنے کے لئے آئے تھے ہنٹ میں نے آپ کو دے دیا دو جن پراتنہ کرنے کے لئے آئے تھے کون مجھے بتا سکتا ہے جس کو بھی یاد آجائے آپ unmute کر کے بتا سکتے دو جن پراتنہ کے لئے آئے تھے کون ہو سکتے ہیں دو جن آرہے کسی کو میں اور تھوڑا سا ہنٹ دوں آئے ٹھنگ نیٹ ورک یشو بھی ہے لیکن کسی کو بھی جس کو بھی سمجھ میں آرہ ہے ہاں کیون ویری گوڈ آپ نے صحیح جواب دیا کیون نے ایک کا جواب دے دیا ایک فریسی آیا تھا پراتنہ کرنے کے لئے ہنجی بولو فریسی اور چنگی لینے والے دو جن پراتنہ کرنے کے لئے آیا تھے اور آپ کو ملوم ہے فریسی دور کھڑے ہو کر پراتنہ کر رہا تھا پرمیش میں آپ کا دھنیواد دیتا ہوں کہ میں اس بغل میں جو میرا چنگی لینے والا ہے میں اس کے جیسا نہیں ہوں میں بہت اچھا انسان ہوں میں دان بھی ڈالتا ہوں میں سبتہ میں تین بار اپواس رکھتا ہوں میں اچھا وقتی ہوں میں سب کے ساتھ امانداری سے کام کرتا ہوں میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا میں کوئی چوری نہیں کرتا میں کوئی گلت کام نہیں کرتا وچن پڑتا بھی ہے لوگوں کو وچن بتاتا بھی ہے کوئی گلت کام بھی نہیں کرتا ہے تو یہ انسان تو پکا سورگ جائے گا لیکن آپ کو معلوم ہے پربی یشو مسیح کیا بولتا ہے یہ ہمارے اچھے کام کبھی بھی ہم کو سورگ لے کر نہیں جا سکتے ہم کتنا نیچے مو کر پربو کے سامنے چونگی لینے اللہ ٹیکس لینے والے یہ لوگ کیا کرتے تھے رومی لوگوں کے لئے کام کرتے تھے یہودی لوگ بہت نفرت کرتے تھے چونگی لینے والوں سے ہم نے بیچ میں سیکھا تھا آپ کو یاد ہوگا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے لوگوں سے جبر جستی بہت سارا دھن جھپڑ لیتے تھے لے لیتے تھے بہت کچھ لوگوں کو لوٹتے تھے لیکن یہ چونگی لینے کیا ہو گیا سائیڈ میں کھڑے ہو کے گھٹنوں کے بھل پربو کے سامنے کیا کر رہا ہے پربو مجھ پاپی پر دیا کر چھاتی پیٹ پیٹ کر پربو کے سامنے کیا کر لگا رونے لگا پربو تم مجھے شما کر دے آپ کو ملوم ہے پربی یشو مسی نے کس کی پراتنا کو بولا کس پرمیش نے سنا چونگی لینے والا جو فریسی تھا وہ اپنے آپ کو بہت ہی اچھا سمجھتا تھا لیکن چونگی لینہ اللہ کیا بولا میں اچھا نہیں ہوں میں برا ہوں میں پاپی ہوں میں پرمیش کی پرمیش مجھے ماف کر دے آپ کو ملوم بچن کیا بولتا ہے پربی یشو مسی بولتا ہے پاپی چونگی لینے پراتنا کو پربو نے کیا کر لیا سن لیا یہ فریس کیا نہیں ٹھہرے گا دھرمی نہیں ٹھہرے گا ہم جتنے بھی بچے لوگ ہیں ہم ان دونوں میں سے کس رکھتی کے سمان بن کر آنا چاہتے پربو میں پراتنا کرتا ہوں میں بائبل بھی پڑھ لیتا ہوں میں باقی بچوں کی طرح نہیں ہوں میں اچھا بچہ باقی سب بیکار بچے میں اچھا بچ ایسا سوچ کر جاتے ہم بولتے پربو ہم سے پاپ ہو گیا پربو پربو میرے موہ سے جھوٹ نکل گیا پربو میرے پربو گصہ آگیا پربو میں ممی کا کہنا نہیں مانا پربو پربو مجھ سے بہت گلتی ہو گیا میں پربو میں بہت پاپ کی ہے پربو آپ مجھے کیا کر دو آپ مجھے ماف کر دو آپ مجھے شما کر دو جب ہم ایسے پراتنہ کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے پربو جب ماف کرتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے تو ہم نے ہمیشہ کیا کر نا ہے ہم پاپیوں کو شما کر سب سے پہلا ہم نے پربو کو اپنا جیون دینا ہے اور ڈیلی ہم سب بچوں نے کیا کرنا ہے اپنے ایک ایک گلتی کے لئے پربو سے معافی مانگ ہے پربو کا دیا پراب کرنا ہے سب کو اتنا سمجھ میں آئے کیونکہ وچن میں ہم نے پڑھا وشو سی پرمی شر کے لوگ دھرمی ٹھہرتے رومی ایک سترہ میں یہ آئی تھا رومی ایک سترہ میں کیا چیز پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ لکھا دھرمی جن جیویت رہے گا دھرمی ٹھہر آئے جانے میں سیکھ رہے تھے پہلا bank آوستر پہنا دیا پھر ہم نے کیا کیا میں ہمارا پاپ کا سارا ایک اؤنٹ میں جتنا بھی پاپ تھا پربی شوی نے اپنی اپاس لے کر سارا پاویترتہ ہمارے ایک ایک آنٹ میں کیا کر دیا ایسی کر کے ہم نے دیکھا اسی پرکار ہم نے دیکھا کوٹ والا بھی ہم اپرادی تھے پربی نے ہماری جگہ قیمت دیکھ ہمیں کیا کر لیا بچا لیا ہم نے جتنا بھی دیکھا اس کو ریوائز کرنا ہر ایک بچوں نے ریوائز کرنا اچھے سمجھ سمجھ پرات نہ کرنا کیوں ابھی آپ سمجھ پربی جب ہم دنیا کی گٹ نا کو بھی جیون ضرور دینا اور جو بھی گلتی ہو کبھی بھی میں کل پرات نہ کروں گا آج ہی میں پربو سے معافی مانگ مانگ اگر ہمارے جیون کوئی عادت ہے جو ہم سے چھوٹ نہیں رہا تو ہم نے پربو سے بولنا پربو میں یہ گلتی بار بار کرتا ہوں آپ میرے کو مدد کرو آپ مجھے مدد کرو اتنا سب کو سمجھ میں آیا جتنا باتیں ہم نے سیکھا تو یہ بہت ضرور ہے تو ہم نے جتنا تک سیکھا آپ اچھے سے پڑھتے رہیے دوبارہ سے اس کو سنیے اور آنے سمیہ میں ہم ان کا exam بھی لینے کا کوشش کریں گے ٹھیک ہے ہم لگ پریئر کرتے تو کون پریئر کرے گا آج کی کلاس کے سمع پریئر آج کی سمع پریئر کون پراتنہ کرنے جا رہا ہے اکتا کے ادھر سے ہم کر لیتے سب آنکھ بند کر لیں اکتا ادھر سے پراتنہ کریں ہالیلویru ہالیلوی ہالیلوی ہا rhet ہالیلوی ہا flies ہالیلوی ہمارا پاپ پرابو اپنے بینک میں ہالی لیا پرابو ٹرانسور کر کے پرابو اپنے دھار مکتا پرابو آپ نے ہمارے بینک میں ٹرانسور کیا پرابو پرابو آپ کا وچن کہتا ہے پرابو آپ کہتا ہے پرابو آپ نے ہمارے پاپوں کو پرابو کہرے سمندر میں ٹال دیا پرابو یہاں آئے ایک ایک بچے کو پرابو ہالی لیا پرابو اس وچن کے انصار آپ چلائے پرابو ایک ایک بچے کو پرابو ہالی لیا ان بچنوں کے انصار چلنے کے لیے ایک 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 جیون ہونے کے لیے خدا وندی ایشو آپ سہائتہ کریں پرابو آپ کے داس کو بھی ہم آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں ہر ایک کچھن کو ہم آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں پرابو ایشو بھی زیمینٹی پراتنہ کو جلد آئے پرابو ایشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین میں پراتنہ کرتا ہوں سور کے پتا پرابوشی ہم آپ کو دھنیوا داتے ہیں پرابو ہم بردیک بچوں کو پرابو کچھ سمیں پرابو آپ نے اکھٹا ہونے کے لیے پرابو وچن سیکھنے کے لیے پراتنہ کرنے کے لیے ایک موقع دیا پرابو ہمیں نہیں معلوم کتنا سمیں آپ ہمیں اور دیں گے پرابو جو بھی آپ ہمیں ایسے موقع دیتے ہیں پرابو یہ صرف ایک ایسی ایک ریواج کی طرح نہ ہونے پائے پرابو آپ کا وچن ایک ایک کے ہردے میں جانے پائے پرابو کوئی بھی بچہ پرابو کسی کا بھی جیون پرابو ناش نہ ہونے پائے پرابو آپ دہیا کریں پرابو آپ دہیا کریں ایک ایک بچوں سے پرابو آپ باتیں کریں ایک ایک کے جیون میں آپ کا ادھار کا کام ہو پرابو آپ کا نگرہ چاہتے ہیں آپ کی دہیا چاہتے ہیں پرابو آپ کے ساتھ ایک اچھے سمجھ آنے کے لیے پرابو ایک ایک کو آپ سہتہ کریں دھنیواد دیتے ہیں آج کی سنگتی کے لیے پرابو آئے کہ ساری باتوں کو ہم آپ کے ہاتھ میں سوکتے ہیں سرادر مہیمہ کے علماء آپ کو دیتے ہیں پراتنا پرویش مسیح کے نام سے مانتے ہیں آمین سب کو چاہ مسیح کی بابائی ٹکیر